اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب اور یہ کوئی ایک ساتھ چھوٹا سا آپ کے ساتھ بلاک شیئر کر رہی تھی اور ایک دم سے دپہر میں جب میں لنچ بنا رہی ہوں تو میرے ذہن میں خیال آ گیا اور ایسی عجیب سی فیلنگ آئی کہ یہ کباب دیکھ کے نالو والے کباب دیکھ کے تو مجھے تو اپنا کالیج یاد آ گیا کہ ہم لوگ جو ہے نا ایوری ڈی لنچ ٹائم میں ہم لوگ موسٹلی سمجھ لیں ایک ویک میں ہم چار دفعہ تو لازمی نان کباب کھاتے تھے سب سے بیسٹ ریزن یہ تھا ایک تو چیپ ہوتے تھے پیٹ بھر کے بندہ کھا لیتا تھا کیوں دی بھر لے کھا کے پھر چھٹی ٹائم تک کافی زیادہ بھوک لگ جاتی تھی تو بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا ہوا ہے کالیج کو اس طرح سے کھانا پینا کینٹین میں بہت مزاتا تھا تو مجھے یہ آلو والے کباب اتنے دن کے یاد آ رہے تھے کہ مجھے بنانے چاہیے تو آج میں نے دپہر میں کوئی سالن وغیرہ نہیں بنایا لیفٹ اوبر پڑے ہوئے تھے ایک دو سالن تو میں نے آج بنایا کباب آلو کے کباب اور ساتھ میں کچھے کیمے کے کباب تو دیکھ کے مجھے اپنے کالیج کی بلکل وہ کینٹین جاتا آگئی اتنا مزا آتا تھا دھیر ساری چٹنی ہم لوگ لیتے تھے اور اچھی طرح ڈبو ڈبو کے نان تو کھاتے تھے اس سے تو بلاک تو ہر سٹارٹ ہوئی چکے آپ سے باتیں کرتے ہوئے تو ادھر ہم سب لوگ نیچے شیٹ ڈال کے تو بیٹھ گئے ہیں لنچ کرنے کے لیے تو کباب ادھر رکھے ہیں ساتھ میں میں نے تھوڑا سا فروٹ سیلڈ بھی بنا لیا تھا بچے جو ہے نا سم ٹائمز فروٹ کھا لیتے ہیں سم ٹائمز نہیں کھاتے تو بناناز بغیرہ خراب ہو رہے تھے تو آئی تھوڑ کہ تھوڑی سی کریم پڑی ہے تو مکس کر کے تو فروٹ سیلڈ بنا لیتے ہیں ہاں اس کے بعد ہم نے ایک کوئک سا جو ہے ٹور کیا تھا مارکٹ کا ایسڈا مارکٹ کے تھے ہم لوگ گھر میں شوگر ہتم ہو گئی تھی اور اس مارکٹ سے ہمیں چاہیے تھے ڈونٹس تو یہ گلیسڈ والے جو ڈونٹس ہیں یہ تو سوپر یمی ہے بہت شوگری گلیسڈ جو ڈونٹس ہیں بہت زیادہ مزیدار ہوتے ہیں چائے کے ساتھ تو ان کا الگ سے یہ ٹیسٹ آتا ہے تو ادھر سے اس دفعہ بچوں نے ایک اور فلیور میں بھی چوز کیے تھے سٹرابیری والے لیکن جب بھی میں ڈونٹس وغیرہ خریدتی ہوں تو مارکٹ میں ایک چیز مجھے کیئر کرنی پڑتی ہے کہ ان کے اوپر سائن ہو ویجیٹیرین کا تو پھر ہی میں بائے کرتی ہوں ادھر وائز میں چھوڑ آتی ہوں وائٹر بے شک بچوں کو اچھا لگے یا نہ لگے تو یہ والے جو سٹرابیری والے بھی میں نے لیا ہے تو ان پہ بھی ویجیٹیرین کا سائن تھا تو یہ لے کے تو پھر ہم نے لی یہ چینی اور بچےوں ساتھ سپیشلی جب میری بیٹی ساتھ ہو تو ایکسٹرا وہ کوئی چیز خرید دینا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو اس نے ادھر سے کلر پینسلز اور ساتھ میں شیٹس تھیں کلرنگ شیٹس تھیں اس پر سکیچز بنے ہوئے تھے اور اس کو تو ڈرائنگ کا بہت زیادہ شوک ہے تو وہ اس نے بائے کیے تھے تو یہ بیکری ایریا تھا ان کا اور کافی اچھا ادھر سے بہت اچھے مفین بھی ملتے ہیں اور ڈیفرن 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 ورائٹیز ہیں لیکن وہی بات ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حلال ہے یا اس میں وہ ویجیٹیرین کا سائن نہیں آرہا یا آرہا ہے تو پھر ہی چیز کو لینا ہوتا ہے تو ادھر سے ادھر چال رہی ہیں ہیلوین کی چھوٹیاں چال رہی ہیں تو ظاہر ہے بچے گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں باہر بیزی کرنا پڑتا ہے ایک دفعہ ان کو باہر لازمی چکر لگوانا پڑتا ہے تو یہ چھوٹے تھوڑی سے شاپنگ ہے شاپنگ ہے بس چینی لینی تھی ہم نے چینی چینی ہتم ہو گئی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اکثر ہماری امیاں بولوں کو لسٹ بنا بنا کے جی چینی ہتم ہو گئی ہے گھی ہتم ہو گئی ہے تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ اس دن میں نے چیک کیا میں نے سارے اپنے وہ جو گراسری کیوتی ہے منتھلی اس میں چیک کیا کہ اس دفعہ کس طرح میرے سے میس ہو گئی ہے شوگر کا پیک کیوں نہیں ایکسٹرا لے کے آئی میں تو پتہ نہیں یاد تو میں نے کہیں رکھ دیا میں بول گئی ہوں اکثر میں چیزیں بھی رکھ کے بول جاتی ہوں تو یہ ابھی میں نے ادھر سارے آئٹم جو ہے نا سیلف سکینر پہ سکین کر لیا تھے تھوڑے سے تھے تو ابھی ان کو پی کر کے تو گھر چلیں گے اور گھر چل کے بچوں کو دوں گی میں ڈونٹس کھانا تو وہ کھا چکے ہیں باہر بھی ایک چکر لگا لیا تو ظاہرہ کوئی سنیک وغیرہ تو انہیں لازمی چاہیے تو چھوٹا سا آپ کو بلاؤگ اچھا لگا ہوگا لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ نیو تھانکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی